اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان کے ساتھ تاثب برتا گیا کبھی علاقائی تو کبھی کوئی اور طریقے سے ان کے ساتھ تاثب برتا گیا جس کے سبب بدعقیدہ وحابی دیوبندیوں نے ان کو ہائیجیک کر لیا گزشتہ دنوں فیس بک پر ہمارے ایک علمی دوست نے ان کے حوالے سے کوشت کی تھی اور اسی سبب آج کے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے امید کرتی ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو پسند آئے کی صورت میں کیا کرنا ہے اور ویڈیو پسند آئے کی صورت میں کیا کرنا ہے اور ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نظامی علی رحمہ عالمی اسلام کے ناموار محقق اور مفکر اور صرت نگار تھے آپ کے علمی فکری تحقیقی و تصنیفی زندگی تقریباً اسی پچاسی سال کے طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا تعلق خاندان نوائد سے تھا نوائد کا نسبی تعلق عرب کے معزز قبیلہ بنو حاشم کی ایک شاخ سے تھا اے لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے نوائد نے حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی اور ایک خاندان جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر آ کر آباد ہو گیا ایک خاندان اپنی دنداری شرافت علمی رہجانات اور اس کی خدمات کے لحاظ سے بہت معروف اور مشہور رہا ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ سولہ محرن تیرہ سو چھپیس ہجری بر مطابق ونیس پروری نو سو آٹھ ایسیو کو بروز چہار شمبہ فیل خانہ جو کہ اہدراباد دکن کا ایک قدیم محلہ تھا اس محلے میں پیدا ہوئے آپ کے والدی گرامی کا نام محمد خلیل تھا جو خود بے قدیم اور علم دو شخصیت تھے آپ کے والد معاشی طور پر مددگار معتمد مال گزاری اہدراباد میں برسر ملازمت تھے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے دادا محمد صبغت اللہ نے بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں تصنیف کی تھی انہوں نے انتیس کتابیں عربی میں چوبیس پارسی میں اور چودہ کتابیں اردو میں لکھی تھی اسی وجہ سے ان کے دادا کا نام بھی اس زمانے میں دکن کے عظیم علماء میں شمار ہوتا تھا والدہ کا نام آپ کے بی بی سلطان تھا ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی پانچ بہنیں اور تین بھائی تھے ایک بھائی کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا بہنوں کے نام امت العزیزہ بیگم امت الوہاب بیگم امت رقیہ بیگم امت السمد بیگم حبیبت الرحمن اور بھائیوں کے نام محمد صبغت اللہ محمد حبیب اللہ اور ایک بھائی کا نام محمد غلام احمد ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تعلیم کا آغاز ان کے گھر سے ہوا ان کے رسمے بسم اللہ خانی والد محترم نے پڑھائی کچھ عرصے تک خود بیٹے کو درس دیتے رہے پھر حیدر آباد کے مشہور درسگاہ دارالعلوم میں داخلہ کرایا جہاں وہ چھٹے درجے تک پڑھتے رہے چھٹی جماعت کے بعد انہیں جامعہ نظامیہ میں شریک کرایا گیا کئی سال وہاں وہ پڑھتے رہے اس زمانے میں انگریز تعلیم حاصل کرنا معیود سمجھا جاتا تھا مگر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انگریز زبان کی اہمیت اور اس کی افادگیت سے بخوبی واقف تھے انہوں نے انگریز زبان اور اس کی انگریز تعلیم اپنے والدی صاحب کی اجازت کے بغیر حاصل کرنا شروع کر دی اقتدائی اور سانوی تعلیم کے بعد ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جامعہ عثمانیہ میں داخلہ لیا ونی سو اٹھائیس میں ڈاکٹر صاحب نے جامعہ عثمانیہ سے بیئے کیا اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی ونی سو تیس میں یمی کا امتحان اول درجہ میں پاس کیا اور اسے سال یلیل بی بھی کر لیا جامعہ عثمانیہ میں تحقیقات علمیہ کے لیے علاہدہ شعبہ ونی سو تیس میں قائم کیا گیا ڈاکٹر صاحب اس شعبے کے پہلے طالب علمت تھے ان کی تحقیق کا موضوع اسلامی و یورپی قوانین بین الممالک کا تقابلی متعلیت تھا یمی میں انتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے پر ڈاکٹر صاحب کو جامعہ عثمانیہ سے دو سال کے لیے پچھتر روپے محوار وظیفہ ملا تھا ڈاکٹر محمد حمد اللہ نے جامعہ عثمانیہ سے یعنی عثمانیہ ایمیورسٹی سے درخواست کی کہ انہیں تحقیقی کام کے لیے مواد جمع کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کے اجازت دی جائے اور وہاں ان کا وظیفہ بھی جاری رکھا جائے جو جامعہ عثمانیہ نے عثمانیہ ایمیورسٹی نے قبول کر لیا حصول علم اور تحقیق کا شوق ڈاکٹر محمد حمد اللہ کو یورپ لے گیا جہاں کی لیبریریوں اور درزگاہوں سے آپ نے بہت خوبی استفادہ فرمایا اکتوبر 1932 میں جب وہ تحقیقی کام کے سلسلے میں استمبول میں تھے تو جرمنی کے بون یورسٹی کے فروفیسر نے ان کو بون آنے کی دعوت دی جامعہ عثمانیہ نے ان کو اجازت دی دی کہ وہ اپنا مقالہ بون یورسٹی کو پیش کر سکتے ہیں وہ بون یورسٹی میں قیام کے دوران مختوتات سے استفادہ کیا برلین میں بعض نادیر و نایاب مختوتات دریافت کیے بون یورسٹی میں 1933 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا تحقیقی مقالہ اسلام کے بین الاقوامی قوانین میں غیر جانبداری کے عنوان سے پیش کیا اس مقالے پر آپ کو ڈی فیل کی ڈکری عطا کی گئی اسے بعد آپ پیریس آئے اور 1934 میں آپ نے پیریس کی مشہور و معروف سوربون یورسٹی میں ڈاکٹرنٹ کلیت داخلہ لیا ان کی تحقیقی مقالے کا موضوع تھا اہدی نبی اور خلافتی راشدہ میں اسلامی سفارت کاری گیارہ مہینے کے قلیل مدت میں مقالہ مکمل کیا اور 31 جنوری 1935 کو نے ڈی لیٹ کی ڈکری اور سنت انعیت کی گئی جرمنی اور فرانس کے جامعہ سے ڈاکٹرنٹ کی ڈکری حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ارادہ ماسکو انیورسٹی سے تیسری ڈاکٹرنٹ حاصل کرنے کا تھا لیکن آپ کی وظیفی کی مدت ختم ہو گئی اعلیٰ ڈکریز حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب وطن تشریف لائے اور مادر علمی جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ انیورسٹی سے وابستہ ہو گئے جہاں وہ دینیات اور اسلامی قانون کی تعلیم دیتے رہے یہ سلسلہ 1948 تک جاری رہا تقسیم ہند کے بعد ریاست حیدر آباد کا سقوط ہو گیا تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے پیریس کو اپنا مستقیم رہائشی مقام بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے فرانس کے منتاز ادارے نیشنل سنٹر آف سائنٹیفک ریسرٹ میں شمولیت اختیار کرنی انجام دیتے رہے واضح رہے کہ جب ترکی میں عطا ترک کمال پاشا کی بددنی اور اس کی اسلام دشمنی کے بعد خاتمے کے بعد جب ترکی انیورسٹیز میں اسلامیات کی تعلیم دی جانے لگی تو جب اسلامیات کا پہلا شبہ خائم کیا گیا تو اس میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کو بھی مہمان پروفیسر کے طور پر تقرر کر لیا گیا تھا 1957 میں ڈاکٹر زکی والیدی توغان نے جو اسٹمبل انیورسٹی میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر صاحب کو مہمان پروفیسر کے احسے سے مدود کیا تھا ان کے لکچروں میں طلبہ کے علاوہ تعلیم افتہ افراد دانی شوروں کی خاصی تعداد شریک ہوا کرتی تھے تھوڑے یہ عرصے میں ڈاکٹر صاحب کے مفضل اور صیرت و کردار کی شورت سارے ملک میں پھیل گئی پچیس برس تک وہ اسٹمبل انیورسٹی ارزی روم یونیورسٹی اور دیگر جامعات میں مہمان پروفیسر کے احسے سے خدمات انجام دیتے رہے وہ سال میں تین مہنے ترکی اور باقی ایام پیارس میں گزارتے تھے یورپ کے قیام کے دوران ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے جرمنیا اور فرانس کی انیورسٹیوں میں تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے پیارس میں آپ نے مستقل قیام کیا وہاں کتب خانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پیارس بہت پسند تھا وہاں رہتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے تحقیق کے مدان میں کارائیں نمائیں سر انجام دے ڈاکٹر محمد حمیداللہ ایک بلند پایا محقق عالم دین اور عدیب اور دائیہ اللہ تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی تحقیق تصنیف و تعلیف اور اسلام کی خدمت میں صرف کر دی انہوں نے بے شمار علمی خزانے ورسے میں چھوڑے جو دینی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہیں اور قابل فخر سرمایہ بھی ہیں انہوں نے قرآن و حدیث فقہ و قانون اور صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مطلوب اور مختلف موضوعات پر تقریباً ایک ہزار سے زائد مقالات اور ایک سو ستر وقی کتب یادگار چھوڑی ہیں محمد حمیداللہ کا علمی فکری سرمایہ صرف ان کے مدبعہ و غر مدبعہ کتب و مقالات تکی محدود نہیں رہا ان کے مقاتب بھی علم و معارف کا ایک وقی اور بہترین گنجینہ ہیں ڈاکٹر محمد حمیداللہ کے مقاتب سے نہ صرف مختلف اسلامی علم و فنون کے حوالے سے قیمتی و مفید معلومات پراہم ہوتی ہیں بلکہ ان سے ڈاکٹر صاحب کے شخصیت ان کے اصول زندگانی ان کے عادات و معاملات اور ان کی گناہوں دلچسلیوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر محمد حمیداللہ نظامی کے مشہور کتابیں اور تصانیف کچھ اس طرح ہیں تحرک کے اسلام ڈاکٹر صاحب کے تصنیف کردہ خطوب میں اور اسلام کے بارے میں شائع والے والی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے اور اس کتاب کا دنیا کے بائیس زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلی بار قرآن کریم کا مکمل فرانسیسی زبان میں ترجمہ بھی لکھا اور تفسیر بھی لکھی اس ترجمہ اور تفسیر کے تقریباً بیس ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں یہ کسی بھی یورپی زبان میں سب سے زیادہ چھپنے والے تراجم میں سے ہے جو کئی ملین کے تعداد میں پہنچ چکا ہے اس فرانسیسی ترجمہ اور تفسیر سے بہت سے فرانسیسی اسلام کی طرف راغب ہوئے اور ڈاکٹر محمد حمیداللہ کی کوششوں اور ان کی تحقیق کے وجہ سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد تیس ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے اگرچہ مبالغہ لگے مگر حقیقت میں ہزاروں لوگ ڈاکٹر صاحب کے وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہوئے اور آپ کی تیسری کتاب جو بہت معروف ہے جس کا نام ہے خطبات بہاولپور ونیس سو اسی میں آٹھ مارس سے بیش مارس تک اہولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے 28 دین تک مختلق موضوعات پر لکچر دیئے ان لکچرز میں اسلام کی کچھ بنیادی پہلوہ اور اس کی ابتدائی تاریخ کا یہاتہ کیا گیا ہے پل بدی دیئے جانے والے لکچرز برسوں کی تحقیق اور دوسری علم کا پل واقعی آسان زبان میں نچوڑ تھے اردو میں سن کر لکھے جانے والے اور خطبات بہاولپور کے نام سے چھپنے والے لکچرز دوسری کئی چیزوں کی علاوہ اس بات پر بھی مشتمل تھے کہ قرآن و حدیف اس کو کیسے جمع کیا گیا اور ان کے تدوین کیسے کی گئی اس کتاب خطبات بہاولپور کا انگریزی زبان میں ترجمہ اسلام کے آمد کے نام سے کیا گیا ہے ان کے لکچرز سے خطبات بہت بہترین اور ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اگر آپ کو دستیاب ہو تو آپ خطبات بہاولپور کا لازمی طور پر متعلیہ کریں اور آپ کی چوتھی تصنیق جو بہت زیادہ مشہور ہے صحیفہ حمام بن ممبا حادیث کی سب سے اولین کتابوں میں شامل جو صحیفہ حمام بن ممبا کے طور پر مانی جاتی ہے جسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اٹھاون ہجری بہ مطابق چھ سو ستیتر عیسوی میں اپنے شاکرتوں کو پڑھانے کے لئے تیار کیا تھا اس عزین دستاویز کو ڈاکٹر محمد حمد اللہ نے اس تصنیق کے تیرہ سو سال بعد جرمنی میں برلن لائبریری سے دریافت کیا اور شائع کر آیا اور اس دریافت سے بعض لوگوں کا یہ اعتراض پر ختم ہو گیا کہ حادث کی تدوین و تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات زاہری کے بعد یعنی دو سو سال بعد ہوئی ہے ڈاکٹر محمد حمد اللہ کی اپنے حول کے مطابق ان کے مقالوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے جبکہ ان کے تصانیف تعلیفات ترجموں نظر شانی شدہ کتابوں کتابچوں اور رسائل کی تعداد تقریباً ایک سو چونسٹھ کے قریب بنتی ہے ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کی فیرس کچھ اس طرح ہے دائے اسلام یہ سب سے زیادہ عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے سلطنتوں کے باہمی برقاؤں کا دسور العمل قانون بین الممالک کے اصول اور نظریں اہد نبی کا نظام تعلیم اہد نبی میں نظام حکمرانی امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی عربی حفشی تعلقات اور نو دریابت شدہ مکتوبات نبی بنام نجاشی قانون شہادت اہد نبی کے میدان جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی سندگی سیاسی وسیقہ جات روزہ کیوں خطبات بہاولپور سیرت ابن اسحاق سیرت طیبہ پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی عثمان اینروسٹی کے لیکچرز جو انیس سو ستائیسی میں چیزائے پہ سیرت طیبہ کا پیغام اثر حاضر کے نام اخبار التوال کتاب المجر مقالات گارسان داتاسی خطبات گارسان داتاسی نقشہہ تاریخ اسلام مقالہ در نظر عرشی مقالہ در نظر مختار اسلام قانون کا ارتقاء رویت حلال نیاد چاند ایدین اور ان کے منانے کی اسلامی و جاہلی طریقے مدرسی محمدی دائی اسلام آپ کے اردو مقالوں کی تعداد تقریباً تین سو پچاس سے زائد ہے آپ نے عربی میں پندرہ کتابیں تحریر کی جبکہ آپ کے عربی مقالات کی تعداد پینتیس ہے ڈاکٹر محمد حمد اللہ نے فارسی میں چھ مقالات لکھے ڈاکٹر محمد حمد اللہ کی وفات کے بعد ان کی تحقیقی کاموں کو دوبارہ شائع کیا گیا انڈیا اور پاکستان کے اسکولرز نے اپنی کتابوں میں ڈاکٹر حمد اللہ صاحب کی شخصیت کو شاندار خیراج تحسین بھی پیش کیا کچھ رسالوں نے ان کی وفات پر خصوصی نمبر نکالے جن میں معارفی اسلامی دعویٰ فکر و نظر اور اورینٹل کالیج میگزین شاداب نمائی نام ہے ڈاکٹر محمد حمد اللہ زندگی اور علمی کاموں پر تین کتابیں بھی لکھی گئی اور شائع کی گئی جن کے نام یوں ہیں راشد شیخ نے ڈاکٹر محمد حمد اللہ لکھا اور سبتر حسین صاحب نے آثار ڈاکٹر حمد اللہ قطریف شہباز نے مجدد علوم سیرت لکھا سید قاسم محمود اور محمد عالم مختار حق صاحبان نے ڈاکٹر محمد حمد اللہ پر تحقیقی مقالے اور مضامی لکھے اور کتابی شکل میں پیش کیا آخری عمر میں ڈاکٹر محمد حمد اللہ نے پیرس سے امریکی ریاست فلوریڈا میں جیکسن ویل میں اپنی بھرتیجے کے گھر منتقل ہو گئے وہیں سترہ دسمبر دو ہزار دو کو ان کا انتقال ہو گیا پورے عالم اسلام میں اس خبر کو انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ سنا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزر ڈاکٹر محمد اللہ کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائیں ہمیں ضرورت ہے جو ہمارے محسنین ہیں ان کو یاد رکھا جائے اور یہی فیدانامی کا اصول ہے اور فیدانامی کا مقصد یہی ہے تذکرہ اصلاف کرنا اور جن لوگوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں انہیں یاد کرنا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس بتائیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے احباب تک لازمی طور پر شیئر کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں السلام علیکم